ہیلو گائز ان السلام علیکم آج میں جا رہا ہوں سواد اور اسلامباد سے میرا جو سفر تھا اس کو میں نے کرنل شیر خان انٹرچینج تک ابھی تک تیہ کیا ہے یہ ہنڈڈ کلومیٹر سے زیادہ کا میری ٹرائیولنگ ہو چکی ہے اور ابھی میرا اس سواد موٹروے پر میرا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے سواد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک آزاد ریاستی جس نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا اور زبردست جگہ پاکستان پر سویزی لینڈ کے لائے جاتا ہے اور اس کی زبردست قسم کی موٹروے ہے جو اس کو صدق کر دیا تو اس موٹروے کے اوپن میرا سفر شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے میں اسلامباد پشاور موٹروے کے اوپن تھا جہاں سے میں نے ایگزٹ لیا کرنل شیر خان انٹرچینج پر اور کرنل شیر خان انٹرچینج سے اب میں اس ٹائم پر اپنے سفر کو سٹارٹ کروں گا سو لیٹس گیٹ سٹارٹ انٹو دو ویڈیو اور دیکھتے ہیں آج ہمیں سوات میں دیکھنے کو کیا ملے گا میرے اس سفر کی شروعات ہوتی ہے اسلامباد سے اور یہاں سے میں جاتا ہوں اسلامباد پشاور موٹروے پر میرے پاس ایم ٹیک تھا اور میں تمام آنے والے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی گاڑی پر ایم ٹیک لازمی لگوائیں اور اس کو ڈیجیٹلی ہی ریچارج کریں تاکہ آپ کو حیصل فری بغیر کیش کی ایکسچینج کیے ایک آسان سفر کا سامنا کرنا پڑے اور یہاں سے جب میرا اسلامباد پشاور موٹروے پر سفر میں نے ڈائیورجن لی سوات موٹروے کی طرف جو کنر شیر خان انٹرچینج کہلاتا ہے یہاں پر بھی میں نے ایم ٹیک کے ذریعے پیمنٹ کی اور اپنا سوات کی جرنی کو سٹارٹ کیا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل سے سفر کر رہے ہیں تو سوات موٹروے کے اوپر آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے آپ اگر موٹر سائیکل سے سوات آ رہے ہیں تو ان دیٹ کیس آپ کو مردان کے پرانے والے روٹ سے سوات آنا پڑے گا سوات تک موٹروے کے ذریعے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ سیونٹی روپیز ٹال ٹیکس دینا پڑتا ہے ون ہنڈرڈ ٹین روپیز اسلامباد سے کرنل شیر خان انٹرچینج کا اور کرنل شیر خان انٹرچینج سے سوات تک آپ کو ٹون ہنڈرڈ سیسٹی روپیز کا ٹال ٹیکس ہے ایز آف فورٹین تھ آف آگست ٹونٹی ٹونٹی تھری سوات میں ایک ائرپورٹ بھی ہے لیکن وہ ائرپورٹ آپریشن نہیں ہے تو اگر آپ سوات آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بائی روڈ ہی ٹریول کرنا پڑے گا بائی روڈ آپ گاڑی میں اپنی بھی گاڑی میں آ سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے ٹرین نہیں چلتی سو آپ کو روڈ سے ہی ٹریول کرنا ہوگا چونکہ سوات ایک کمپلیٹ زلہ ہے اس کے اندر بہت ساری ویلیز ہیں قابل زکر ویلیز مدین بہرین کالام مالم جببہ اور گبین جببہ ہیں سوات کا موٹر وی پاکستان کا پہلا پروینشل گورنمنٹ کا بنایا ہوا موٹر وی ہے اور کسی صورت بھی یہ فیڈرل کی بنائی ہوئی موٹر وی سے کم نہیں ہے بہت ہی سٹیٹ آف ڈی آرٹ موٹر وی بنائی گئی ہے اس کے اندر ٹرنلز ہیں اور ایک ٹرنل تو ایسا تھا جو بسیکلی راک فالنگ سے پریونشن کے لیے بنایا گیا تھا تو اس ٹرنل کے اندر مجھے فائر ایکسٹنگشل نظر آئے جو کہ میرے لیے ایک بہت ہی انٹرسنگ چیز تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ سیفٹی کو بھی ابھی تک خاطر میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرنل کے اندر یو ٹرنز بھی ہیں جو کہ ایک نئی چیز تھی کہ اگر ایک سائیڈ پہ بند ہو جائے تو دوسری سائیڈ سے نکلنے کے لیے ریسکیو کا یا آلٹرنیٹ ایکزٹ یہاں پر موجود ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز مجھے اس ٹرنل کے بیچ میں لگی سواب ٹریولنگ کے کچھ رسک موجود ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو لینڈ سلائٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے پچھلے سال یہاں پر سلاب آ گیا تھا تو اس طرح کے رسک تو آپ کو سامنا خدا نہ خواستہ کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ پری کوشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیسک فرسٹ ایٹ کٹ اپنے ساتھ لازمی رکھیں میں نے اپنے سفر میں اپنے ساتھ بیسک فرسٹ ایٹ کٹ رکھی تھی اس کے علاوہ اپنے ساتھ بیسک کھانے کی چیزیں خوش خوراک لازمی رکھیں اور اگر آپ کے ساتھ بچیں تو اس حساب سے آپ ان کے گرم کپڑے بھی اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ کالام میں موسم اچھا خاصا تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو ہی موٹروے سے آپ ایکزٹ لیں گے تو یہاں پر ایک سنگل روڈ آپ کو ملے گی روڈ سائیڈ آپ کو کافی کھیت دیکھنے کو ملیں گے آڑو کے ہاں پر بہت سارے باغات ہیں اور چونکہ میں لیٹ گھر سے نکلا تھا اور اب میرا دارگیٹ تھا کسی طریقے سے میں جلدی جلدی بہرین تک پہنچ جاؤں تاکہ رات کو میں وہاں پہ سٹیک کروں اور رات ہو چکی تھی اور مجھے بس کب اسی طریقے سے پہنچنا تھا بہرین اور بارش بھی ہو رہی تھی اور میرے لیے ایک اندھیرہ تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سواد کی یہ جو جگہ سے میں جا رہا ہوں اس کے سراؤنڈنگز میں کیا ہے بیسیگلی میں نے مٹا والے رستے کا انتخاب کیا کیونکہ وہاں پر رش کم ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی میں بہرین پہنچ گیا جہاں پر میں نے رات کو سٹیک کیا کلام کے بارے میں سب کچھ جاننے کیلئے اس ویڈیو کے نیکس پارٹ کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور ایکچول سفر اس ویڈیو میں سٹارٹ ہوتا ہے سو سٹے ٹیونڈ ویڈ می ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل تکیو ری مچ اللہ حافظ